دوستو عید مراد کی بیس سے زیادہ فلمیں ایسی ہے جو کبھی نمائش کیلئے پیش نہ ہو سکی اور عید مراد کے لاکھوں مددہ آج تک ان فلموں کا صرف انتظار ہی کرتے آ رہے ہیں ان میں کئی فلمیں ایسی تھی جو مکمل ہو گئی اور ریلیز کیلئے بلکل تیار تھی لیکن ناملوم وجہات کی بنا پر ریلیز نہ ہو سکی اس ویڈیو میں ہم عید مراد صاحب کی دس نامکمل فلموں کا ذکر کریں گے اور ان فلموں کے پوسٹرز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نمبر ایک میرے جیون ساتھی اداکار عدیبہ کی بطور فلم ساز اور ہیروین فلم میرے جیون ساتھی وہ عید مراد کی مشہور فلم تھی جو کبھی ریلیز نہ ہو سکی فلم کے اداکاروں میں عید مراد دیبہ زرقہ تالش محمد علی اور سبجا جیسے بڑے اداکار تھے فلم ساز دیبہ اداکار جایوید فازل اور موسیقار ناشات تھے تارک عزیز اور ندیم اس فلم میں مہمان اداکار کے طور پر سامنے آئے تھے یہ فلم ریلیز کیلئے بالکل تیار تھی لیکن دیبہ نے اپنے لاکھوں روپے لگانے کے باوجود فلم کو نمائش کیلئے پیش نہیں کیا اور کبھی اس بارے میں کل کر بات نہیں کی کہتے کہ اس فلم کی کہانی پر بعد میں ندیم کی بلاگ بسر فلم دل لگی بنائی گئی اگر میرے جی ون ساتھی ریلیز ہوتی تو یقیناً وہید موراد کے کیریر کو ایک کامیاب فلم کا سہارہ ضرور مل جاتا نمبر دو بر سات مشہور ہدایتکار پرویز ملک کی یہ ذاتی فلم تھی اور اس کے ہدایتکار و فلم ساز پرویز ملک تھی اس فلم کی موسیقی کمال احمد کی تھی یہ ایک سٹار کاسٹ فلم تھی جس میں وہید موراد، دیبہ، محمد علی، اشرت چودری، تالش، اسلم پرویز اور ساقی شامل تھی کہتے ہیں کہ پرویز ملک نے وہید موراد کے ساتھ اختلافات کے بعد اس فلم پر کام روک دیا تھا اور فلم کا نام بدل کر ندیم کو لے کر فلم کو ریلیز کر دیا تھا نمبر تین نغمات کی رات فلم ساز اور ہدایتکار شیون رجوی کی یہ فلم اگرچہ کبھی ریلیز نہ ہو سکی لیکن فلم کے پوسٹر پر بہت زیاد تنقید کی گئی جس میں وہید موراد پاو میں گنگرو باندھ کر ایک توائب بن کر کردار ادا کیے تھے اس فلم کی موسیقی نصار بزمی نے دی تھی اور فلم کے مصنف اور نغمانگار ہدایتکار اور فلم ساز شیون رجوی تھے فلم کی کاس میں وہید موراد شاہد بابرا شریف شامل تھے یہ فلم بھی پردے سکرین کی زینت کبھی نہ بن سکی نمبر چار ایسار وہید موراد کی چوتھی فلم ایسار بھی کبھی مکمل نہ ہو سکی اس فلم کی کہانی رضیابٹ نے لکھی تھی فلم ساز اور ہدایتکار شفیق اختر تھے جبکہ موسیقی نصار بزمی کی تھی یہ بھی ایک ملٹی سٹار کاس فلم کی جس میں وہید موراد زیبا محمد علی وہیدہ خان قوی اسلم پرویس مسعود اختر عشرت چودری سبیہ خانم اور منواز ذریب شامل تھے ایسار بھی بڑے زور و شور سے شروع کی گئی لیکن کبھی سینما کی زینت نہ بن سکی نمبر پانچ دلہن ایک رات کی فلم ساز کمالہ بیگم اور قمرزیدی کی مشترے کا پیش کش کہ اس موویز کی سٹار کاس پر مشتمل فلم دلہن ایک رات کی شروع تو ہوئی لیکن کبھی ریلیز نہ ہو سکی فلم کے ہدایتکار قمرزیدی موسیقار ناشاد جبکہ نغمانگار شیون رزبی تھے اس فلم کی شوٹنگ منگو پیر روڈ کراچی کے ایسرن سٹوڈیو میں شروع کی گئی فلم کی کاسٹ میں اوید مراد شبنم ترننم صوفیہ بانو سبیہ خانم حنیب آزاد وغیرہ شامل تھے اس فلم پر بھی نامعلوم وجہات کی بنا پر کام روک دیا گیا بعد میں یہ فلم پشت و زبان میں ناوے دیویش پی کے نام سے ریلیز کی گئی اور ڈائیمنڈ جبلک قرار پائی جبکہ اردو زبان میں ڈب کرنے کے بعد اسی نام یعنی دلہن ایک رات کی کے نام سے پیش ہوئی اور اردو میں بھی ڈائیمنڈ جبلک منائی لیکن اس بار فلم کے اداکار بدر منیر، عصف خان، مسرط شاہین، نینی اور ہمین قریشی تھے جبکہ فلم کے اہدہ کار ممتاز علی خان تھے نمبر چھے انجان راستے کارساس فلم کی دلچسپ اور نغماتی تصویر انجان راستے بھی وید مراد اور شبنم کی ایک ایسی فلم تھی جو کبھی ریلیز نہ ہو سکی اس فلم کے دوسرے اداکاروں میں تالش سمیہ ناز محمود علی سنتوش، رسل اور آزاد شامل تھے اس فلم کے ہدایتکار رفیق رزوی، موسیقار دیبو، نغمانگار، مسرور انور جبکہ کہانی اور مقال میں نظیر کاوش کے تحریر کر داتے یہ فلم بھی کبھی سینما کی زینت نہ بن سکی اور وید مراد کے مدہ اس فلم کا انتظار کرتے رہے گئے نمبر ساتھ پیاسا سامندر وید مراد کے ایک اور فلم جو مکمل تو ہوئی لیکن کبھی ریلیز نہ ہو سکی جیسا کہ فلم کے پوسٹر سے ظاہر ہے کہ فلم کی کہانی سسپنس اور تھرل پر مبنی تھی سٹارکاسٹ پر مشتمل اس فلم میں محمد علی، ببرہ شریب، وید مراد، حبیب، نیر، سلطانہ اور خالد سلیم، موٹا وغیرہ شامل تھے فلم کے ہدایتکار اقبال یوسف جے کہ فلم ساز امان مرزا اور نظیر احمد تے فلم کی کہانی بشیر نیاز نے لکھی تھی جبکہ موسیقی ایم اشرف نے دی تھی یہ فلم کبھی ریلیز نہ ہو سکی نمبر آٹھ اجالہ وید مراد اور نشو بیگم کی فلم اجالہ بھی سینما کی زینت نہ بن سکی ہدایتکار رفیق رزوی اور فلم ساز مسعود رزوی کی فلم اجالہ کی موسیقی ناشات نے ترتیب دی تھی جبکہ اداکاروں میں منور ذریب شاہستا قیصر، شہنات، ساقی، نرالہ، رشید اور سبیہ خانم شامل تھے اس کے علاوہ ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں اور اپنی منزل، اپنی راہ بھی وید مراد کی وہ فلم تھی جو نہ مکمل ہی رہی اور کبھی ریلیز نہ ہو سکی ان دونوں فلموں کی ہیروین زیب آتی دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آگئی ہوگی اس طرح کی معلومات ویڈیو کی اپ ڈیٹ کے لیے مارچین کو ضرور سبسکرائب کریں